اگر آپ کو ٹیسٹی اور آسان ریسپیز دیکھنا پسند ہے تو سبسکرائب کیجئے میرے چینل کو اور بازے والے بیل آئیکن کو کلک کیجئے آج میں آپ کو بہت آسان طریقے سے بتانے والی ہوں کہ پیزا اور پاسٹا سوس آپ کیسے بنا سکتے ہیں اور یہ اتنا ہی زیادہ ٹیسٹی بنا ہے کہ اگر آپ اس کو اپنے پیزا پاسٹا میں یوز کریں گے تو اس کا ٹیسٹ ڈبل ہو جائے گا یہ پیزا پاسٹا سوس اتنا ہی زیادہ ٹیسٹی ہے اور بنانے میں بھی آسان ہے تو آپ اس کو کبھی بھی بنا سکتے ہو سب سے پہلے لیں گے ہم ایک کلو ٹیماتر اور اس کو ایسے کٹ کر لیں گے اور ایک کپ پانی میں ڈال کر ہم اس کو اچھے سے بوائل کر لیں گے اور اس کو ہلکا سا سوفٹ کر کے گلا لیں گے اس کے بعد اس کو پلیٹ میں نکال کر تھنڈا کر لیں گے پھر ہم لیں گے لہسون، آدھرک اور ہڑی مرچی اور ان سب کو ایک مکسر کے جار کے اندر ڈال کر اس کو ہم اچھے سے گرائنڈ کر لیں گے اور پھر جو ٹیماتروں کو ہم نے اچھے سے گڑھا کے رکھا ہے اس کو پہلے تھنڈا کر لیں گے اور اس کو بھی مکسر کے جار کے اندر ڈال کر اس کا ہم پیوری بنا لیں گے اس کو اچھے سے گرائنڈ کر لیں گے اب ہم ایک کڑھائی لیں گے اور اس میں ڈالیں گے دو ٹیبل سپون کی قریب تیل اور پھر ڈالیں گے زیرہ، رائی اور اس کو اچھے سے چٹک میں دیں گے پھر ہم اس میں ڈالیں گے سوف اور اچھے سے ہم ان سب بھی چیزوں کو مکس کر دیں گے اور پھر ڈالیں گے ایک میڈیم سائز کا کٹا ہوا پیاز اور اس کو ہم ہلکا سا سوفٹ ہونے تک اچھے سے بھون لیں گے گولڈن نہیں کرنا ہے بس ہلکا سا سوفٹ کر لینا ہے اس کے بعد جو ہم نے ادرک لیسن اور ہری میرچی کو گرائنڈ کر کے رکھا ہے وہ ہم اس ٹائم پر ڈال دیں گے اب ہم اس کو اچھے سے ایک منٹ تک بھون لیں گے جب تک کہ ادرک اور لیسن کی جو سمیل ہے وہ اس میں سے چلی جائے پھر ہم ایک باؤل کے اندر لیں گے کشمیری ریڈ چیلی پاوڈر ہلدی پاوڈر اور زیرا پاوڈر اور اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کر اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے ابھی ہم مسالے کو ڈال کر اچھے سے بھونیں گے پہلے مسالے کو اچھے سے ڈال دیں گے اس کے بعد سبھی چیزوں کو ہم اچھے سے مکس کر دیں گے اور پھر جو کٹوڑی ہے اسی کو دھو کر اس میں ہم پانی ڈالیں گے تاکہ مسالے جو ہے وہ جلے نہیں اب ہم اس کو اچھے سے دو تین منٹ تک بھونیں گے اور اس میں سے ایسے سائٹ سے تیل چھوٹ جانا چاہیے یہ دیکھئے بلکل یہ دو تین منٹ تک میں نے اسے بھون لیا ہے اور جو ٹاماتر کو ہم نے اچھے سے گرائن کر کے رکھا ہے پیوری بنا کے رکھا ہے اسے ہم اب اس ٹائم پر ڈالیں گے اور اچھے سے اسے اس کے ساتھ میں مکس کر دیں گے ٹیسٹ کے حساب سے ہم اس کے انتہ ہے نمک ڈال دیں گے اور اب ہم اس کو اچھے سے ایسے مکس کرتے ہوئے دو دے میٹ تک چلاتے رہیں گے اس کے بعد ہم اس کو اب ایک میٹ کے لیے کور کر دیں گے یہ دیکھئے ایک منٹ ہو چکا ہے پھر سے اچھے سے مکس کر دیں گے اس کو آپ تھنڈا کر کے پھر ایک ہفتے تک بینہ فریج کے اس کو سٹور کر کے رکھ سکتے ہیں اور اگر فریج میں رکھنا ہے تو ایک یا ڈیڑھ مہینے تک یہ اچھے سے رہ جائے گا یہ اتنا ہی زیادہ ٹیسٹ بنا ہے کہ آپ کے پیزا یا پیزا آپ جس میں اس کو یوز کریں گے اس کا ٹیسٹ ڈبل ہو جائے گا اگر آپ یہ والے ریسپی کو ٹرائ کر کے پیزا پاسٹا ساؤس بنائیں گے ضرور اس ریسپی کو ٹرائ کرنا ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کرنا اور میرے چانل کو سبسکرائب ضرور کرنا